موسیقی پاکستان میں تبدیلی آگئی ہے اب نئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا ہے ایس پرائم منسٹر آف پاکستان تبدیلی کی بات کرنے والا عمران خان خود تبدیل ہو گیا ہے اور جو سچویشن پوری دنیا نے دیکھی وہ واقعی بہت مزاقہ خیز تھی کہ کس طرح عمران خان اپنا فیس بچانے کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا آفٹر آل وہ خود ہی اقتدار میں نہیں رہا ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد دوبارہ آ جائے مگر جو حرکتیں عمران خان نے کی نہیں وہ واقعی قابل مزمت اور شرمناک ہیں آفٹر آل کون سا ایسا ڈیڈ انڈ تھا کہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا یا نہیں بن سکے گا وہ ہو سکتا ہے پھر دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے مگر جس طرح اس نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی کوشش کی وہ واقعی تاریخ میں ایک شرمناک واقعہ لکھا جائے گا ان سب موضوعات پر بات ہوگی آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ ہے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہیں ویڈیو لنک پر آرزو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت جو پلیٹیکل سینیریو ہے وہ کافی نارمل لگ رہی ہے تقریریں بھی نارمل ہیں ایکسپریشن بھی نارمل ہیں پرائم منسٹر کے وہ جو پکڑ لیں گے چور ہیں کرپٹ ہیں یہی ہم پچیس سال سے صرف ساڑھے تین سال سے نہیں پچیس سال سے عمران خان کی زبانی سن رہے تھے ایک ہی ریٹ لگ اور جب یہ خود اقتدار میں آیا تو اس نے وہی کام کیے جو پہلوں پر الزام لگاتا تھا آپ کیسے دیکھتی ہیں اسلامباد کی صورتحال کو سب سے پہلے بہت شکریہ سب کہ آپ نے انوائٹ کیا بلکل سب جیسے آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو سپیس تھی وہ کافی بیلنس تھی اور سوائے اس کے کہ انہوں نے بھی شروع کشمیر سے کیا اس کے علاوہ کوئی گھڑ بڑ دی تھی سب انڈین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کشمیر کا نام لیا تو میں نے کہا وہ تو ہماری ایک طریقہ ہے کہ ہم کشمیر کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن باقی انہوں نے جو ہے وہ بلکل کافی بیلنس قسم کی بات کی لوگوں کی بات کی جو لوگوں کو پرومنس ہیں یعنی کہ مہنکائی اور جوبس کا اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ جی آٹے کو سستہ کریں گے ساتھی ساتھ انہوں نے جو بڑا اچھا کام کیا وہ آپ کو یاد ہوگا بینظیر انکم سپورٹ کے نام سے یا بینظیر کے نام سے جو کارٹ ایشو ہوتے تھے لوگوں کو اور انہوں نے نام بدل گیا اس کا احساس پروگرام رکھ دیا تھا وہ نام انہوں نے واپس کر دیا اور دوبارہ سے وہ بیل اچھے کٹو کے نام پر ہو گیا ہے اور میرا کیا لے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور اگر یہ اسی طرح سے مجھول کے کام کریں گے پاکستان کے لیے جو لوگاب آئے ہیں یعنی ڈیفرنٹ پلٹیٹل پارٹیز کے تو یہ آگے بڑھ پائیں گے اور یہ کام کو جو ہے بہتر طریقے سے کر سکیں گے بجائے دوسرے سے کمپیٹیشن کرنے کے لیکن جو سٹارٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کا پہلی بار وہ پرائی منسٹر بنے لیکن ان کا ایکسپیڈینس ہے بہت زیادہ ایسا پولیٹیشن وہ پنچاب میں بھی چیف منسٹر رہے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے تو ان کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی چیزوں کو سمجھنے میں سال سال ظاہر ہے نواز شریف صاحب بھی ان کی مدد کریں گے اور باقی لوگ بھی ان کی پارٹی کے جو ہیں کافی ایکٹیو ہیں اور اس طرح کا کوئی ہم ایشو شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اگر وہ عمران خان صاحب کی کیوئی غلطیوں کو نہ دونہ ہے اور اپوزیشن کے نام پہ جو ہے وہ اینارو نہیں دوں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا کہ چکر میں پڑھنے کے بجائے صرف وہ اپنے کام پہ فوکس رکھیں تو زیادہ چھا ہوگا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سڑکوں پر پی ٹی آئے کے ورکرز نکل آئے ہیں اور عمران کی جو کھوئی ہوئی مقبولیت تھی وہ اب ان کے سیاسی شہید بن جانے کی وجہ سے دوبارہ بہار ہو رہی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح کی ڈسرپٹیو پولٹکس کی فور دا پاس ٹوئنٹی فائی فیئرز اب وہ اپوزیشن میں چلے جانے کے بعد پھر وہ کریں گے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور نئی بننے والی سرکار اس کو کیسے ڈیل کرے گے سر مجھے یہی لگتا ہے کہ عمران خان اگر کسی چیز میں ماہر ہیں تو وہ کراؤڈ اکھٹا کرنے میں اور تقریریں کرنے میں کیونکہ کام کرنا تو ان کو آیا نہیں جو چار سال انہوں نے گزارے اس میں وہ کچھ خاص پرفارمنس نہیں دکھا پائے اسی طرح کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ٹوئنٹی یا تھرٹی پرسنٹ نمیران خان کے ساتھ ابھی بھی ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو باہر نکالنا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے آج کل تو ویسے بھی رمضان چل رہے تو پاکستان میں تو ویسے لوگ تین چار وزے تک باہر ہی گھومڑی ہوتے ہیں کبھی کوئی آپ کو مل جائے گی گراؤن میں بھی ہوں گے مالز بھی کھولی ہوتی ہیں شاپس بھی کھولی ہوتی ہیں تو لوگ ویسے بھی باہر گھومڑی ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک ایکٹیوٹی کے نام پر ہو جاتا ہے کہ چلو نارے لگا دیتے کئی پر چمہ ہو کر لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ حکومتوں کو بچایا نہیں کرتی نہ ہی بنایا کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے مسئلوں کو حل کیا کرتی ہیں امران خان کچھ بھی نہیں کر رہے وہ ایک طرح کی اپنی election campaign سٹارٹ کر چکے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں جا 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 کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسے کریں گے اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کریں گے اور شور مچائیں گے اور یہی کرتے رہیں گے اور گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیں گے جو کہ بڑا غلط روائی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں یہ والا جو اسٹائل ہے وہ امران خان کا دیکھنے کو ملا ہے جو کہ کافی ڈیپریسنگ قسم کا ہے اور لوگ اس سے کوئی خاص خوش نہیں ہے عرضو جو اس وقت اسلامباد میں اور دنیا بھر میں پورٹیس ہو رہے ہیں امران خان کی حمایت میں ابھی جبکہ انہیں اقتدار سے گئے ایک ہی روز ہوا ہے تو آپ اس کو اسلامباد میں بیٹھے ہوئے کیسے دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ اس رات یعنی سیٹرڈے کی رات کو کیا ہوا بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ایک 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 سلیسیو رپورٹ ہے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں ہیں تو ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس رات کیا ہوا کہ سر اپنی تو وہ پوری کوشش کر لیں گے کہ کسی طریقے سے بھی جو نئی گرمیٹ آئی ہے اس کو وہ نہ چل لیں گے اس کے لیے انہوں نے آر طریقہ ازمایا ہے اور اس سے پہلے بھی آئی گرمیٹ بننے سے پہلے سے اگر میں شروع کروں کہ جو سیٹرڈے کو پاکستان میں ہوا اسلام آباد جہاں میں ہوں وہاں پہ ایک ووٹنگ مونی تھی عمران خان کے لیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ انہوں نے رکنے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے ہر طرح سے پہ تو پہنچے نہیں صبح کے دس بجے سے رات کے بارہ بج گے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا ان کے جو نیشنل سامری کے سپیکر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی میری تو ان سے تیس سالہ قرآنی دوستی ہے میں ہمیں دوستی دیکھوں گا لیکن اس وقت وہ ڈیوٹی پہ تھے اور میرے کہلے ہیں ان کو دوستی رشداری نہیں دیکھتی چاہیتی لیکن بارہ انہوں نے نہیں کروایا یہاں تک بھی ہم نے سنا اور یہاں تک بھی نیوز چلی ہے کہ اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ آنمی چیف کو بدل دیں اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے نوٹیفیکیشن بھی تیار کر لیا تھا اور باجوا صاحب کی جگہ جو ہے لیکٹیننگ جنرل فیض حامد جو ہیں ان کو بلے کر آ رہے تھے اور کہا یہ گیا کہ فیض حامد صاحب ان سے ملنے کے لیے بھی آنے تھے اور جب ایک ہلی کوپٹر پہنچا پرائے منزیٹر سے ملنے کے لیے تو وہ سمجھے کہ شاید فیض حامد صاحب ہیں لیکن وہاں اصل میں باجواسہ پہنچے ان کے ساتھ جو ہے آئی ایس آئی کے دی جی آئی ایس آئی بھی ٹھیک جو نجی منجم صاحب ہیں وہ بھی پہنچے اور ادھر جا کے ان سے باتچی شروع کی ان سے یقیناً پوچھا ہوگا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں وہاں سے عمران خان صاحب نے نکلنے کی بھی کوشش کی کیونکہ نوٹیفکیشن وہ دے چکے تھے صرف اس پر کچھ سگنیچرز رہتے تھے کچھ لوگوں کے وہ نہیں ہو پائے تھے اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب عمران خان نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی یا بیچ میں باتچیت کو چھوڑ کے وہ جانے لگے تو ان کو تھوڑا بہت مطلب جو ان کے ساتھ ہوں گے بہتباست آپ کے ساتھی جو گئے گئے تھے رنجرز انہوں نے تھوڑا مار پیٹ بھی کی ہے اور شاید اوشی کا کچھ ریزن ہے جس کی وجہ سے آج کے دن میں آپ کو سارا دن انڈور میں بھی عمران خان صاحب کالا چشکو لگائے دیکھیں گے تو وہ جبکہ باki باقی کسی نے نہیں لگا رکھا لیکن عمران خان نے لگا رکھا ہے اور یہ بات کئی سینے جنلیسٹ نے بھی باتا ہے اور یہ باتے کہ بہت سلوگوں نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے آرمی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ نہیں جیسا کچھ نہیں ہوا لیکن امران خان کے طرف سے بھی کہا گیا نہیں ہوا لیکن آپ سر جانتے کہ کہا یہی جاتا ہے اور اس بات کو کبھی بھی اپنی ایک سے اپنی کیا جاتا مگر کئی سینے جنرلیست جو ہیں وہ ریکارڈ کہہ چکے کہ کیسا ہوا ہے اور اگر نہیں ہے تو امران خان وہ کالا چچھ میں لگا کہ کیوں ہمیں انتظر آرہے ہیں انڈور میں بھی جبکہ کسی اور دوسرے ایک بھی آرمی نے نہیں لگا رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ وہ کیونکہ سننے ہی رہتے اور وہ جو طریقہ تظہر ہے باج با ساتھ نے تو نہیں کیا ہوگا جو رینجر ہوں گے ہوں ہی نہیں تو جڑنی ہوں گے ان کو تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہر انہوں نے جو ہے جو نیشنل سیمی کے سپیکر جو تھے ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو 30 منٹس دے گا اس میں آپ نے سارے معاملے کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے انہوں نے سوٹ آؤٹ ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں اور وہ خڑ گئے ہی سیٹ سے دوسرے آئے آیا ساجک صاحب اور انہوں نے ووٹنگ کرائی اور اس کا ریزلٹ آپ سب کے سامنے کہ عمران خان صاحب وہیں اس میں ہار گئے آج جب اس کے بعد اس کے علاوہ وہاں پہ سر اسلام آباد میں جو ہے وہ امبلنس بھی کھڑی گی سیٹرڈی میں بطا رہی ہوں اور ساتھ یہ پولیس مین بھی کھڑی تھی جس میں پریزنرز کو لے کے جائے جاتا ہے وہ بھی موجود تھی وہ ہاتھ کڑی وغیرہ سب چیزیں لے کر عمران خان صاحب سے ملنے کے لئے گئے تھے لوگ اور ظاہر ہے اس سے خان صاحب در گئے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے ووٹنگ ہونے دی ووٹنگ ہونے کے بعد تو خیر ستا گئے انہوں نے ہار نہیں تھا تو وہ ہار گئے اب آج شہبہ شریف صاحب ان کے لئے ووٹنگ ہونی تھی تو پھر ان کی ساری پارٹی تھی وٹ کے چلی گئے اور کاجی ہم رسائل کر رہے ہیں مشیق رشید صاحب بھی شامل ہے سب لوگ یہ لوگ نہیں آئے لیکن باران ووٹنگ پھر بھی ہو گئی شہبہ شریف صاحب جو ہے وہ پرمیسٹر بن گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب حل لینا تھا یعنی اوٹھ لینا تھا تو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ انہوں نے تبھی خراب ہو گئی پھر وہ غائب ہو گئے ایک عجیب سا تماشا جو میرے خیالے درہ بھی کوئی سنسیبل کنٹری ہوگی تو وہاں پیسہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن پاکستان میں سب کچھ بھونکے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ پکچر سے غائب ہو گئے اور انہوں نے پھر اوتھ نہیں ہیا ان کی جگہ پر کسی ہو کا پوائنٹ کیا گیا اور اس طرح سے یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ کچھ سملنے کو یا کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے پھر وہی حرکتیں کری ہے اور تمہارا سے چیزوں کو خراب کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بڑھتانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرح کی سبل وار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کافی خطرناک چیز ہے جس طرح عمران خان گلشتہ دس روز سے پارلیمنٹ میں ڈرامے کر رہے تھے اور ڈرامے کروا رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج میں فیکشن موجود تھی فوج کی طرف سے کسی نہ کسی کی شئے ان کو تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ڈراما بازیاں کر رہے تھے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فوج کے اندر یہ جو فیکشن ہے یا یہ جو اندر درادیں ڈالنے کی کوشش عمران خان نے کی وہ اب کسی حد تک پوری ہو چکی ہیں کیا اور کیا آگے آنے والے مہینوں سالوں میں اس طرح کے منظر نامِ عمران خان اپولیشن میں رہتے ہوئے یا اگر وہ سرکار میں کبھی واپس آئے تو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے سر یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ فوج کے اندر اب بلکل واضح طور پر جو ہیں دو گروپس ہیں اور ایک عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا اور وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ باجبہ صاحب کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیض آمد صاحب کا ہے یہ بات بھی سب جانتے ہیں اور یہ بھی رپورٹس جو ہوئی ہے بی بی سی پہ ہوئی ہے اور بھی بیوز پر ہیں جنہوں نے بات کیے کسی حد تک صحیح لگتا ہے وہ سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن کسی حد تک صحیح لگتا ہے کیونکہ ایسا کرنے کی کوشش عمران خان صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ فیض آمد صاحب سے ان کی کافی دوستی ہے اگرانستان بھی انہوں نے بھیجاتا اور اس کے باہر جو ہے وہ باجبہ صاحب کافی ناراض بھی بھیجتے کیونکہ وہ آرمی چیف ہے اور ان سے کچھے بغیر جو ہے وہ فیض آمد صاحب جو ہے لیٹرین جنرل فیض آمد جو ہے وہ اگرانستان چلی گئے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی تو مجھے آرمی چیف بنا دوں میں تمہیں پرائم منسٹر سیٹ پہ رکھوں گا میکسیمم ٹائم میں تک 20 سال رکھ سکتا ہوں جو بھی تو یہ چیز بھی ان لوگوں کے درمیان چل رہی تھی اور اپنی کرسی کے لیے جو ہے وہ عمران خان کس لیول پہ جا سکتے ہیں یہ اندازہ سب کو ہو چکا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم سے پاکی کنٹریز نراز ہو گئی ہیں یا ہمیں امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کال نہیں کر رہا اندین پرائم منسٹر فون نہیں اٹھا رہا اس بات کی امبارجمنٹ کئی دوسری کنٹریز سے بھی باتیں سننے کو ملی ہے لیکن عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں کرتا وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ بس میں ہوں میرے علاوہ کوئی چوئیس نہیں ہے یہ بات بھی انہوں نے کئی بار کہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چوئیس ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ گے میرے علاوہ چوئیس نہیں ہے لیکن یہ غلط فہمی تھی یہ خوش فہمی تھی اور ان کو یہ سکھانے والے ایکینان ان کے دائم بھائیں بگے ہوں گے اور ان کو غلط ایڈوائز کر رہا ہوں گے کہ خان صاحب آپ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک انتہائی درجہ کے جو ہے وہ زدی اور ہر درم قسم کے عمران خان ثابت ہوئے اور انہوں نے سب کچھ کیا جبکہ اب لوگوں کی حمدردی ہیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آرمی کے ساتھ ہو گئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے تھے اور آرمی نے ٹھیک کیا کیونکہ یہ تو بالکل ایک طرح سے سسٹم کو خراب کر رہے کہ ہمارا ڈولر جو ہے وہ ون نانٹی ٹچ کر چکا تھا اور یہ سارے ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے آج ون ایٹی ٹو پہ آیا ہے تو انہوں نے تو چیزوں کو خراب سے خرابتر کی طرف لے گئے تو اب حال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان کے جو ٹولرز ہیں مسلسل وہ عدالتوں کو اور آرمی کو گانے لگا رہے ہیں پل ٹی سی دی باتیں کر رہے ہیں کو دجی بجیب سی ٹویٹس کر رہے ہیں حال کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آرمی کو برا والا کہہ دیتے امریکہ کو برا والا کہہ رہے ہیں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ جلا کے دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو کسی نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ جلا دے دکھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی امریکن پاسپورٹ بھی جلا دیجے پر اسی طرح سے کوئی دوسری کمٹری کے پاسپورٹ بھی جلا دیجے تو ایک بہت خراب سا محول جو ہے وہ خلیٹ کیا ہے امران خانے اور اس سے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی شرم ناک ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ جی میں پرائم نیسٹر رہوں اور مجھے نہ اٹھایا جائے اور میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ کے بعد بھی رہوں اور بہت نہیں ساری زندگی رہ جاؤں کیا چاہ رہے ہوں لیکن اس کے وجہ سے انہوں نے سب کو مشکل بنا دیا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امران خان جو حکومت میں رہتے ہوئے اپنی مقبولیت کافی حد تک کھو چکے تھے ایک دم سے سیاسی شہید بن کر سامنے آئے ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو پی ٹی آئے کے سپورٹرز ہیں اور حتیٰ کہ وہ سپورٹرز جو امریکہ میں رہتے ہیں جو امریکی سٹیزنز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی غلامی منظور نہیں چونکہ امران خان نے یہ ایک نیریٹیو چلایا ہے کہ جی امریکہ پاکستان کے خلاف سالش کر رہا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں ان کے سپورٹر امریکی پاکستانی کہ ہمیں امریکہ کی غلامی قبول نہیں تو کیا پاکستان کے عوام ایسا سوچتے ہیں کہ وہ امریکی پاکستانی اپنی امریکی سیٹیزنشپ چھوڑ کے کیوں پاکستان نہیں آ جاتے کیا اس طرح کا رویہ آپ کو اسلامباد کی گراؤنڈ میں دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے اسلامباد کی گلیوں سڑکوں میں لوگ ایسا سوچ رہے ہیں بلکل سر لوگ سوچتے ہیں لوگ کافی سنسبل ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ امران خان جو کہیں گے لوگ اسی پر یقین کر لیں گے لوگوں کے پاس اپنے بھی سوچ ہے اور کافی بہتر طریقے سے لوگ سوچ رہے ہیں لیکن ساست ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی اور وہ یہ کہ لوگ یہ ادھو نے یعنی شہبہ شریف سابنن سے یہ بھی کہا کہ جو لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار کے آپ کو دھنکی بھی لیے ہے اس کے لئے سے آپ کی گرمنٹ گرائی چاری تھی تو اس پہ ہم ڈسکیشن کر لیتے ہیں اور میڈیا بھلا کے کیمرا کے سامنے انہوں نے کہا سنی کہ چھپے بات ہوگی ہم نے کہا سب سے بات کرتے ہیں تو اس چیز پہ اور کافی لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ اس لیٹر میں کچھ بھی نہیں ہے اور صرف یہ تھا کہ عمران خان ایک بھانا بنا رہے تھے اور وہ بھانا یہ تھا کہ اگر مجھے رکھا گیا تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو پھر بڑا خطر ہے ملک کو بھی خطر ہے مجھے بھی خطر ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ 20 سے 30% لوگ ابھی بھی اس طرح کے ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے بھار بھی ہیں اور وہ ابھی تک عمران خان کے یہ جو چورت بیچ رہے ہیں عمران خان اس پر بھیو رکھتے ہیں اور ابھی تک ان کو سپورٹ کھا رہے ہیں چونکہ بڑی حیرت کی بات ہے لیکن خیر ہوتا ہے ہر ایک میں اور ابھی انہوں نے جو سیاسی شہید بننے کے نوٹنکی کی اور بتایا کہ جی میں تو بڑا کام کر رہا تھا مجھے زبادہ سی نکال دیا گیا تو کچھ لوگوں کی حمدادی شاید اس لیے بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں لیکن یہی لوگوں بھی حمدادی اس وقت ہاں گئی تھی جب پچھلی گارمنٹس گری تھی ایک نہیں پاکستان میں تو ساری گارمنٹس ایسے گئی ہیں تب کیا تھا پھر ایک بڑے ہی طریقے سے جو ہے فوج کے خلاف اور باقی داروں کے خلاف عدالت کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں اور ان کا خیال یہی ہے تیز چاہدہ وہ عدالت نے ان کو بلا گیا ورنہ تو یہ ووٹنگ نہ ہونے دیتے پلان تو ان کا یہی تھا کہ یہ آرمی چیف بدل دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے پارلیمنٹ جا کے کہیں گے کہ میں ووٹنگ نہیں کرا رہا کر لو جو کرنا ہے اب ظاہر ہے اس صورت میں آرمی بھی ان کے ساتھ ہوتی اور باقی داریں بھی ان کے ساتھ ہوتے لیکن ایسا ہو نہیں پائے اور یہ چینج نہیں کر پائے تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ بادوس آپ کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی حد دھنبی کو پورا نہیں ہونے دیا اور اس وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے اور اب یہ کچھ نہیں کر پانے تو بس لئے یہ کہ ووٹ پہ نکلیں گے لوگوں کو جمع کریں گے اور پورے ٹائم اب یہ انڈیئے کوشش ہے کسی طریقے سے کہ الیکشنز ہو جائیں الیکشنز اتنی جلدی ہو نہیں سکتے اور مجھے تو حیرت ہے کہ اگر الیکشنز ہو بھی جائیں گے یہ تب بھی نہیں آ سکتے ابھی فوری طور پر جو نقصان یہاں پہ ہو چکا ہے جو لوگ یہاں پہ پریشان ہیں وہ ہرگز ان کو نہیں چاہیں گے دوبارہ اور نہ ہی اسٹیمشمنٹ چاہیں گی لیکن پھر بھی امیان خان کو بس زد ہے کہ ان کے بعد گورنمنٹ نہ چلے اور الیکشن ہو آرزو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی تقریر میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی انتقامی سیاست نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف ہم سوشل میڈیا پر جو طفانے بتمیزی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دیکھتے ہیں جس میں وہ پاکستان کے تمام اداروں کے خلاف اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں اور ان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی یہ نئی سیاسی حکومت کوئی ایکشن لے گی آپ کیا سمیتی ہیں کہ اس طرح کی جو زبان سپریم کورٹ کے خلاف آرمی کے خلاف اور پاکستان کے تمام اداروں کے خلاف برتی جاری ہے حتی کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے علاوہ باقی سبی غددار اور کافر ہیں اس رویے کو آنے والی نئی حکومت کیسے ڈیل کرے گے مجھے سے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو شاید کچھ نہ ہو ان کے جو ٹرولرز بیٹھے ہیں وہ اسی طرح سے لوگوں کو تن کرتے رہیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے خلاف کئی کیسز ہیں جس میں کہ فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے بعد پرا گجر کا کیس ہے میڈیسن کا کیس ہے آٹا چینی کا بوران پیٹرول کا سونامی ٹری جو انہوں نے کہے تھے کہ ہم سونامی ٹری لگا رہے ہیں مطلب ایک بلین ٹریز کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی نہیں لگے اس کے علاوہ بی آٹی منسوبہ جو پشاور میٹرو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ان کا کیس بنتا ہے تقریباً اس طرح کے ملا چلا کے تھرٹین سے پورٹین کیسز ایسے ہیں جو کہ عمران خان کی اگنس جا سکتے ہیں اور ان کی فائل سریار ہیں جس میں کہ میڈیسن کا کیس بھی شامل ہے آمیر کیانی کا اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پہلے نکال دیا تو انہوں نے پہلے نکال دیا تھا اور پھر دوبارہ کوئی منسٹری دی دی تو یہ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جو عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے سنا بھی یہی تھام لوگوں نے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملوی تو میرے پر کوئی کیس نہ بنے کوئی ناک کا کیس نہ بنے اور اور تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائے منسٹر نہ بنے آپ پاکے کسی کو لگو نہ لیں تو ان کی تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہیں مانیتے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ کہہ کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بدلے نہیں لیں گے کسی قسم پر کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی کیس بنتا ہے تو وہ ادارے جانے اور وہ شخص جانے اور کیس تو بنتے ہی ہیں بہت اچھی طرح سے عمران خان کو پتہ ہے ان بھی پہنے لیوہ خان کا کیس بھی موجود ہے اور کئی دوسرے کیس بلکہ کچھ تو شاید میں نے لکھے رکھے بھی کہ لنجی کا بھی ہے کیس شگر کا بھی ہے آٹا ہے پھر اس کے علاوہ مالن جببہ ایک ہے اس کا بھی کیس اس کے پر تھا تو اس طرح کی کئی سکینڈلز ہیں جو اس کو لے کر عمران خان صاحب سکینڈلز ہیں وہ بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں اور اگر لوگوں کو تو وہ سالوں کے لیے ڈالتے چلے لیکن اگر خود ان کو ریگ روٹ لے کے سکینڈل تھا تو اگر ان کو دس سے پندرہ دن کے لیے بھی جیل جانا پڑا تو ان کو تو عادت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی لیکن یہ کہ ظاہر یہ کیس موجود ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان کا اپنا بھی کوئی رول سامنے آئے گا ہم عرضو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر درادیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں کے اندر مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جو چھوٹا فیکشن ہے یا چھوٹی جو دراد ہے وہ اک دم سے بہت بڑی دراد بن جائے اور وہ پاکستان آرمی پر حاوی ہو جائے ایسا آج تک پاکستان بھی نہیں ہو سکا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی کوشش عمران خان نے درادیں ڈالنے کی کی تھی یہ اب کوشش مزید آرمی کے اندر رہے گی یا جو چیف دا آمی سطاف کی ہمیشہ سے وہاں پہ بڑتری رہتی ہے وہ اب اپنی بڑتری کی وجہ سے وہ جو چھوٹی موٹی فیکشن بنی ہے یعنی اس دراد کو مکمل اس خلا کو پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سر درادیں تو ہمیشہ سے تھی اگر نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کامیاب نہ ہوتے سر کچھ کرنے میں وہ وہ تو بالکل آخری منٹ پہ جو ہے وہ پکڑے گے جیسے وہ جیمز ڈ کی فیلم میں یا ایک ٹائم پہ وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سیگریٹ کے کمرشلز آیا کر دیتے ہیں بلکل شیٹر گرر اور لاسٹ میں ڈیلو نکالاتے ہیں تو وہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے اور جو ہے باجوال ساہب اگرام سے ان کو کابو کر پا ہے ورنہ انہوں نے تو اپنی طرف سے سارے کام کر دیئے تو ایسا نہیں لگتا مجھے کہ گرارے نہیں تھی تھی جب ہی یہ کچھ کر پائے عمران خان لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی اور اس کے بعد زاہر یہ بات بھی بہت ٹائم سے چل رہی ہے کہ افترین جنرل فیض آمد کے ساتھ ان کی جس طرح کی دوستی ہے اور ایک بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پر جو نہیں چاہتے تھے یعنی جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں میرے چاہتے نہیں چاہتے کہ جو ہے جو ہے جو مدر باجوا ساپ کی جگہ جو ہے وہ کوئی دوسرے یا فیض آمد صاحب آئیں اس لیے کہ ان کی بھی کافی ریپورٹیشن جو ہے اس سلسلے میں اچھی نہیں ہے کہ وہ بھی میڈیا کو روکیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو عمران خان ساپ کو وہ سوٹ کرتے تھے تو ان کو جس طرح سے انہوں نے کیا تو ان کی اپنی ریپورٹیشن کافی خراب ہو گئی اور اندر بھی جو دڑاڑے کی یا ہیں یا لوگ آپس میں بٹے میں میرے خیالے وہ بھی زیادہ چوکنے ہو گئے ہوگے اور اب کام اس کام وہ عمران خان ساپے تو بھروسہ نہیں کرنے لگے تو ان کے لیے زیادہ مشکلیں کڑی ہوئی ہیں اور باز باز ساپ کے لیے کم کیونکہ یہ بڑا ہی ایک فیلمی سین ٹائپ کا لگ رہا ہے سننے میں تو کہ کوئی آرہے اور اس طرح سے ہلکوپٹر سے آرہے اور اس کے بعد ان سے پوچھ کچھ کی جائے اور یہ تو بالکل ریلاکس بیٹھے ہوئے تے سونا تو یہ ہی گیا کہ بلکل آرہاں سے تھے اور ان کا فیال تھا کہ یقینا جن کو یہ چاہ رہے ہیں وہ آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے لیکن ہوا اولت اور پر جو تصویریں ہم نے دیکھی جو میڈیا نے بھی دکھائیں سوشل میڈیا نے دکھائیں ٹی ویڈی چینلز پہ چلی جس میں ہم نے دیکھا کہ پریزنر جو وان ہوتی ہے وہ تک موجود تھی یعنی کہ ان کو پکڑ کے ارسٹ کر کے اس میں بھی ڈالا جا سکتا تھا انہوں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے فوج جو ہے وہ ایکشن میں آئے اور پورے نظام کو الٹا دے اور اس کے بعد دوبارہ سے مارشلوں کی طرف ہم چلے جائے یا کوئی اس طرح کا سین ہو جائے کہ دوبارہ جلے سویل گارمنٹ نہ بچ پائے لیکن یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ آرمی نے کافی اکرمندی سے کام کیا اور انہوں نے وہ سچویشن نہیں آنے دی کہ جہاں پر ان کو کھلا کھلا سامنے آکے بیٹھنا پڑے انہوں نے ان کو ہی کاؤو کیا اور ان کو ہی سمجھایا بتایا اور اس کے بعد جو کچھ ہو آپ کے سامنے ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ آرمی کا بہت بڑا رول ہوگا شہباز شریف صاحب کی گامل میں چلانے میں وہاں سے انسٹرکشن بھی آئیں گی اور جو کہا جائے گا وہ بولیں گے بھی لیکن عمران خان کی کوشش یہ لگ رہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سامنے آ جائے دن دم جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ آہ جاولہ کی گورنمنٹ ہے یا مشارب کی وہ کو اس طرح کے سیٹ اپ کرنے کی ناکام کوشش کر رہتے اور آہ ایم ایپی کے اس چیز میں ناکام رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی نئی بننے والی سرکار کیا اس قابل ہوگی کہ پاکستان کو جو چیلنجز دھرپیش ہیں خاص طور پر ایکنومک کرائیسز اور پولیٹیکل کرائیسز اس کو ڈیل کر سکیں اور عوام کی جو بظاہر ہمدردیاں ہیں پوری عوام کی تو نہیں ایک خاص طبقے کی جو ہمدردیاں عمران خان کے لیے دم سے جاگ پڑی ہیں اس کو ڈیل کر سکیں گے یہ نئی سرکار کے لوگ بلکل سار عمران خان ایسی کوشش کریں گے کیونکہ عمران خان کی عادت ہے کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں وہ حالت ہم نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی نہیں دیکھی نہ تو نون لیکی نہ ہی پیپلز پارٹی کی تو عمران خان ضرور ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ جو کرنٹ گورمٹ ہے اس کو پرابلم آئے لیکن ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ آپس میں مل کر رہے ہیں اور ساتھ لے کے چلنج جو اب ابھی جو گورمٹ آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ سب مل جل کر آئے ہیں اور پہو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک جگہ آگئی ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہوگا کہ یہ ملتے کام کر پائے اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ 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 آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں تو ان ڈیفرینسز کو ہٹا کے اور انہیں جو ہے زیادہ سٹروملی آگے بڑھنا ہوگا اتنی مشکلات عمران خان کے لیے انہوں سے نوٹنکیاں کرنی ہیں کبھی روڑ کے اوپر کبھی سٹیکمنٹ گئے کے لیکن اصل میں ملک جنہوں نے چلانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جی ہم پرسی کے لیے نہیں ملک کے لیے آئے ان کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے تینکیو آرزو کازمی صاحبہ آپ کے شکر گزار ہیں ویوز باتی سنڈے تھے آپ آرزو کازمی کی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی گھمبیر ہے کافی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو آنے والے ہفتوں مہینوں میں جو بھی صورتحال ہوگی ہم یہاں پر ٹیک ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے آرزو کازمی کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کے ایسی چینل بھی سبسکرائب کریں آپ اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے پیٹریون کے ذریعے یا پھر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کی ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازون کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آپ ہمارے ٹیلیویزن کو ٹونٹی فور سیمن دنیا میں کہیں رہتے ہوں دیکھ سکتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی